لندن روانگی کوئی کہہ رہا ہے ڈیل ہو گئی ہے پرویز علی صاحب ذاتی طور پر گرنٹی دینے گئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ پنجاب میں جو تبدیلی کا ٹاسک تھا یہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس تھا اور اب چونکہ آصف علی زرداری صاحب علیل ہیں اور وہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں کچھ زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں لہٰذا چودری شجاعت حسین صاحب کی خصوصی ہدایت پر چودری پرویز علی صاحب لندن گئے ہیں تاکہ وہ جو ہے نواز شریف صاحب اور مسلم لینگ ان کی جو دوسری قیادت ہے ان کو ذاتی طور پر مطمئن کر سکیں اور اب یہ بات تاہ کی گئی ہے کہ جناب یہ میڈل مین والا کام یہ ہے اس کو درمیان میں سے ختم کرنا پڑے گا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ لندن کا دورہ کرنے والے جو گینگ آف تھری ہے جس نے پسے پردہ جا کر ملاقاتیں کی تھی نواز شریف صاحب سے اور ان کے ساتھ بہت سارے معاملات کے اوپر انہوں نے ان کے لیے جو راستہ تھا وہ ہموار کرنے کی بات کی تھی انہی گینگ آف تھری کے کہنے پر یہ جو نواز شریف ص آپ کے ساتھ کوئی پسے پردہ رابطہ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کوئی ختمی فیصلہ کیا جائے گا خبر یہ بھی ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب علاج کے لیے لندن گئے ہیں اور لندن کے بعد وہ سپین جائیں گے جہاں پر چودریوں کا اپنا ذاتی کاروبار ہے اور آج سے نہیں ہے بہت پہلے سے ہے لہذا جتنے مو ہیں اتنی ہی باتیں ہیں جن کا اب بظاہر اگر دیکھیں تو ہر ایک بات جو ہے وہ جا کے پلٹیکل سیچویشن سے ریلیٹ کر جاتی ہے لیکن سوال اپ اتنی جگہ پر موجود ہے اور چودری پرویز علیہ صاحب کا اچانک لندن جانا بغیر کسی طلاق کسی جگہ سے خبر نہیں آئی کہ جناب چودری پرویز علیہ صاحب کے لکھ میں درد ہے چودری پرویز علیہ صاحب کے گھوٹے خراب ہیں چودری پرویز علیہ صاحب کے سر میں درد ہے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی لیکن ان کا اچانک لندن جانا یقینی طور پر موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یعنی چودری پروی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو ملنے والی کلین چٹ کیونکہ آج ہونے والی کاروائی اپنے اندر ہی بہت بڑی خبر ہے خبر یہ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو کلین چٹ مل گی خبر یہ ہے کہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے عدالت تیار بیٹھی ہے کہ جناب عمران خان آئے اور ہم اسے کہیں کہ جناب نوٹس وڈرا تم جاؤ ہماری طرح سے چھٹی گو اس قسم کی سیچویشن لگ رہی تھی ادھر عمران خان صاحب عدالت کے اندر داخل ہوئے ہیں ادھر سے حامد خان صاحب روسترم میں آئے ہیں اور روسترم پہ آگے انہوں نے عدالت کو مخاطب کیا ہے مخاطب کر کے کہا جناب ہم نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اگلی کاروائی کی جائے گی تو چھوٹتے ہی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس سطر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کا جواب پڑھ لیا ہے ہم آپ کے جواب سے مطمئن ہے اور یہ جو آپ نے ایکٹ کیا تھا ایف نائن عدالت میں جا کر اور سوری ایف ایٹ عدالت میں جا کر آپ نے اس بات کا عملی اظہار کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اپنے کنڈکٹ سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جناب وہ اپنے کیے پر نادم ہیں لہٰذا ہم اس نوٹس کو ڈسچارج کرتے ہیں متفق کا فیصلہ دیتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو نوٹس ہے وہ ختم کیا جاتا ہے توہین عدالت کی کاروائی کو آگے نہیں چلائے جائے گا اس دوران جو عدالتی معاونین بتا کے بٹھائی ہوئے تھے اس پر سے ایک اٹھا اس نے کہا جناب یہ جو جواب انہوں نے داخل کیا ہے اس جواب کے اندر نہ انہوں نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے نہ ہی انہوں نے غیر مشروع تو معافی مانگی ہے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ تو لیں کہ یہ فائل کیا ہے انہوں نے کہا جناب آپ کو جو اتراز ہیں وہ لکھ کے دیں آپ جمع کرا دیں اور جب ہم ڈیٹیل ججمنٹ جہری کریں گے تو اس میں آپ کے اترازات کو بھی شامل کر لیں گے اور پھر پتا چل جائے گا آپ کو کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو جو معافی دینا ہے اس کے پیچھے بجوہات کیا ہے اب بجوہات اس کے اندر کیا ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب داخل ہوتے ہیں دو بج کر سنتیس منٹ پر اور دو بج کر بیالیس منٹ پر کام تمام ہو جاتے عمران خان صاحب بار نگلاتے ہیں پانچ منٹ بھی کاروائی پوری نہیں چلتی اور کھیل ختم پیسہ حضم اور عمران خان صاحب یوں مسکرہ ہٹ سز جائے یوں بار کالی اینک لگائے آ جاتے ہیں اور پھر جنرلسٹ ان کو پکڑتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ ان کے سوالوں کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کس طرح کے جواب دینے ہوتے ہیں تو اس طرح کے پٹھے سیدھے جواب دے کر وہ نکل جاتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے اب نسال کے طور پر ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو آپ کے خلاف مقدمات بھی قائم کرنے کا جو حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے سائفر کے معاملے پر تو اس پر آپ کیا جواب دیں گے عمران خان صاحب نے سائفر کا بات سنا اور انہوں نے ایک کیک کا لگا دیا انہوں نے سائفر کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا پھر دوبارہ سوال ہوا تو عمران خان صاحب نے کہا یار میرے پر انہوں نے اتنے مقدمے بنا دی ہیں کہ اب مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ کون سا مقدمہ اب تو صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ ایک مقدمہ بنا دیں کہ میں چائے میں روٹی ڈبو کے کیوں کھاتا ہوں یہ انہوں نے اس کا جواب دیا اب یہ چائے سے روٹی ڈبونے والی کہانی جو ہے یہ اسی جلسے سے شروع ہوتی ہے گجران والا جلسے سے گجرات جلسے سے جہاں پر واپسی پہ عمران خان صاحب کھا رہی ہے میں میان جی کے ہوتل پر رکے تھے وہاں پہ انہوں نے روٹی کھائی دی یاد ہے وہ آپ کو جہاں پر سمیہ ابراہیم صاحب یوں ہاتھ باندھے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ وہ جھکے آجزی کا اور اظہار کا رہے تھے اور اسی وقت ان کی ہے کہ یہ والی چائے میں ڈبو کر روٹی کھانے والی جو ویڈیو تھی یا وائرل ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے اور کچھ نگار کہ یہ چائے سے چائے میں روٹی ڈبو کے جو کھانے والا معاملہ ہے یہی رہ گیا اور اس کے اوپر بس اب مقدمہ ہونا باقی ہے پھر ان سے سوال پیچھا گیا کہ جناب مریم صاحب کو آج پاسپورٹ مل گیا ہے تو پھر عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ثابت ہو گیا اس ملک میں رول آف لاو نہیں ہے یعنی اگر انصاف ملے یا اگر ریلیف ملے عمران خان صاحب کو تو ملک میں رول آف لاو ہے اگر عمران خان صاحب عدالت میں پیش بھی نہ ہوں اور جو ان کی درخواست ہے وہ قوائد کے مطابق وہ بائیو میٹرکس بھی نہ ہوئی ہو اتوار والے دن عدالت کھل جائے اور عمران خان صاحب کے وارنٹ محتل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں رول آف لاو ہے اگر عدالت یہ پوچھے کہ جناب مریم صاحبہ کے خلاف کوئی ثبوت ہے عدالت میں اور پتہ چلے جناب کوئی ثبوت نہیں ہے اور عدالت عدم ثبوت کی بناہ کی اوپر منٹ کی اوپر فیصلہ دیتے ہوئے مریم صاحبہ کو بری کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں رول آف لاو نہیں ہے اگر اب وہ جرم جو ابھی سرزرد ہی نہیں ہوا مثال جو سی دی سی ہے کہ جس معاملے کے اوپر مریم صاحبہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ نیب نے اپنی تحویل میں لیا تھا کہ جناب ہم نے ریفرنس فائل کرنا ہے وہ ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد وجود اگر ریفرنس ہی فائل نہ ہوا ہو اور اس کے بعد اگر بندہ کہے جناب ساڑھے تین سال ہو گئے میرا پاسپورٹ تو واپس کرو اور پاسپورٹ واپس مل جائے تو یہ اس پر یہ جواب آتا ہے کہ ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہے اب عمران خان صاحب کی معافی تو اپنی جگہ پر لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سوال پوچھا ہے مطی اللہ جان صاحب نے مطی اللہ جان صاحب نے یقینی طور پر ایک گولڈن سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آئینی ادارے ہیں جس طرح عدلیہ ہے الیکشن کمیشن ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں جس طرح سے ابھی آپ عدالت میں آئے ہیں یہاں پر آکے آپ نے معافی مانگی ہے معذرت کی ہے کہ جناب میرے اگر کسی کنڈکٹ سے آپ کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں تو کیا یہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر بھی معذرت کریں گے تو عمران خان صاحب جو بھی تازہ تازہ معافی مانگ کے آئے تھے وہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا نہائیت رعونت کے ساتھ کہ وہ تو ایک کرپٹ آدمی ہے میں کرپٹ آدمی سے کیوں معافی مانگو اور پھر انہوں پوچھا کہ جناب کوئی آپ جو ہے کوئی رابطہ شابطہ کوئی ملاقاتیں کریں گے سیاستدانوں سے انہوں نے کہا جناب سیاستدانوں کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں سیاستدان مذاکرات کرتا ہے لیکن میں مجرموں کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا اب باقی ریک ہون جاتا ہے اگر جن کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کے نزدیک تمام کے تمام مجرم ہیں عمران خان صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر ہی مذاکرات کر سکتے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھے ہوں گے دوسری طرف چیئرمن جو اکس ان کو نظر آ رہا ہوگا وہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا دونوں آپس میں بیٹھ کے دائلاغ کر کے معاملات طے کر لیں گے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی آپچن نہیں ہے جو اتنی لمبی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ بات سامنے آ جانی چاہیے کھل کر کہ یہ جہاں ہم پر پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ریلیف صرف اور صرف طاقتور کے لیے کسی غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں یا ابھی میں نے دیکھا تھوڑ در پہلے گلالہی اسماعیل کا ایک ٹویٹر پر آیا تھا کہ جناب میرے والد صاحب بیمار ہیں اس کے باوجود ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں آج پتا چلا تین سال کے بعد جب ہم دوبارہ عدالت میں آئے ہیں تین سال سے عدالتوں میں رول رہے ہیں تو آج پھر آیا ہے تو پتا چلا گے جناب آپ کے مقدمے کی سماعت اب سات اکتوبر کو ہوگی عام آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کو وہاں سے ملتی ہے تاریخ اور جو طاقتور ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے ملتا ہے ریلیف یہ تاریخ اور ریلیف کے اندر ساری کی ساری کہانی چھپی ہے یہ جو دو نظام انصاف ہیں دورہ نظام انصاف ہے یہی سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے کیونکہ یہاں پر قانون کو کمزور کے اوپر سواری کرتا ہے کمزور کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے جبکہ طاقتور قانون کے اوپر سواری کرتا ہے وہ قانون کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے اور یہی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے خیر اب معاملہ ہے پرویز علی صاحب کا اور پرویز علی صاحب چلے گئے ہیں جناب لندن اور ان کے لندن جانے کے بعد جس طرح میں نے آپ کو ابھی گزارش کی کہ افواہوں کا طوفان آیا اب اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال میں تو دو آپشنز اس کے سامنے نظر آتے ہیں ایک کہ پنجاب کے اندر جو بات مستملی گنون کی طرف سے کہی جا رہی تھی بار بار کہ نواز شریف صاحب کے وطن واپسی سے پہلے پنجاب کے اندر تبدیلی آنا ضروری ہے لہٰذا جب تک پنجاب میں تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک جو یہ جو گرپ ہے اقتدار کی فیڈل گورنمنٹ کی مستملی گنون کی وہ مکمل نہیں ہوگی لہٰذا اس گرپ کو مکمل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے پنجاب سے اس کا خاتمہ کیا جائے اب اس کے لیے جو نمبرز ہیں وہ نمبرز ہی بنیادی طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر یہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح کی گئی تھی سپریم کٹ آف پاکستان نے اس نے تو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے تبدیلی کے راستے کو بند کر دیا کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اس کا اس تشریح کے مطابق ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا یعنی مفت میں گناہ باللزت کہ ووٹ بھی دیا ایکسپوز بھی ہو گئے ووٹ گناہ بھی نہیں گیا جس مقصد کے لیے ووٹ دیا تھا وہ مقصد بھی غارت ہو گیا اور صلح یہ ملا کہ جناب ناہلی فارق جاؤ دوبارہ الیکشن لڑو اور پھر آؤ لہٰذا اس فیصلے کے بعد تحریک ادم اعتماد صرف عائن کے اندر درج ایک تحریر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے اب تبدیلی نہیں آسکتی تبدیلی آسکتی ہے تو صرف اس صورت میں کہ حکمران جماعت اگر اکثریت نہ رکھتی ہو تو اس کی اتحادی جماعتوں کو توڑا جائے اور اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے اب اگر پنجاب میں حکومت ہے تو پی ٹی آئی کے پاس تو سنگل مجارٹی نہیں ہے پنجاب میں جس طرح ان کے پاس مرکز میں سنگل مجارٹی نہیں تھی اور پنجاب میں ان کو حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ کاف کے دس ووٹوں کی ضرورت تھی اور وہی دس ووٹ ہیں جن کی بنا پر چودی پرویز علیہ صاحب اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہیں اب اگر مسلم لیگ نون نے پنجاب میں تبدیلی لئے کے آنی ہے تو اس کے دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ وہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو تشریح ہے اس تشریح پر نظر سانی کی اپیل دائر کی جائے اور وہ تشریح جو ہے وہ نل انڈ وائڈ قرار دی جائے اور نیا فیصلہ اس کے اوپر آئے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جو ریفرنس ہے اس کے اوپر جو فیصلہ جاری کی آ گیا تھا اس کی ڈیٹیل ججمنٹ سامنے آئے جو ابھی تک آئی نہیں لہذا نظر سانی اپیل دائر نہیں ہو سکتی اور جب تک نظر سانی اپیل دائر نہیں ہو سکتی تحریک اعتماد والا آپشن سمجھیں کلوز ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف اپنے دس ووٹوں کی جو سپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی سے لے لے اور وہ مسلم لیگ نون کو دے دے اب اگر یہ والا آپشن ہے تو جو چودری پرویز علیہ صاحب اور چودری مونس علیہ صاحب کا جو اس وقت رول رہا ہے وہ یقینی طور پر جس کا اظہار خود ان کے مختلف پریس کانفرنسز تکاریر اور انٹرویوز میں ہوا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے یہ بات کھل کھلا کے کہی ہے بلکہ کل پر سو جب وہ ہمائیوں اختر صاحب سے ملاقات کر رہے تھے اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے یعنی یہ والا چپٹر بھی ہو گیا کلوس پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب اگر لندن جا رہے ہیں اور لندن جانا کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے نواز شریف صاحب نے ان سے ملنا نہیں ہے انہوں نے نواز شریف صاحب سے نہیں ملنا تو پھر لندن جانے کی وجہ کیا ہے اگر آپ اس کی وجہ اگر آپ کو جاننا ہے تو بنی گالا میں ہونے والے ایک اجلاس سے اس کی وجہ پتا چلتی ہے اور وہ اجلاس ہے پنجاب اور خبر پختون خاک میں جو صوبائی قیادت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس کا اجلاس اور وہ اجلاس کیوں ہو رہا ہے فائنل کال دینے کے لیے تاکہ عمران خان صاحب سڑکوں پر اپنی مجلس لگا سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جناب طاقت کے بل پر ہم اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اور ایک حکومت کا تخت اُلٹ سکتے ہیں اور اس کو گھر بے سکتے ہیں اور اس کے لیے یقینی طور پر جہاں پر خبر پختون خاص سے ان کو سپورٹ حاصل ہوگی وہی سے ان کو پنجاب میں سپورٹ حاصل ہوگی اور موجودہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز کا کہنا ہے جس طرح اسد کیسر صاحب نے بات کی جس طرح سے فواد چودری صاحب نے بات کی اور دیگر لیڈرز کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اگلے چھے سے سات دن کے اندر عمران خان صاحب یہ کال کا اعلان کر دیں گے اور آج کا جو اجلاس ہوا بنیگالہ میں وہ بھی بنیادی طور پر ان انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہی تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند دن میں یہ جو پاکستان طریق انصاف ہے اس کی طرف سے کوئی فائنل کال امکانی طور پر دی جا سکتی ہے اور فائنل کال کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب سے لوگ باہر نکلیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرویز علیہ صاحب کو ایک مرتبہ پھر کھل کر سامنے آکے کھڑا ہونا پڑے گا اور کھل کر سامنے آنے سے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھل کر آکے کھڑا ہونا پڑے گا جس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ کئی دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں اور وہ کوئی گھر ابھی خراب نہیں کرنا چاہتے نہ وہ عمران خان صاحب والا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ والا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھا آپشن کیا تھا ان کے لیے سب سے اچھا آپشن یہ تھا کہ وہ فائنل کال آنے سے پہلے اس گیم کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کرنے سے پہلے ہی ملک سے روانہ ہو جائیں اور وہ ملک سے روانہ ہو گئے تاکہ فائنل کال کے بعد اگر پنجاب کے اندر اگلے دو چار دن میں عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو چودری پرویز علی صاحب یہاں پر موجود نہ ہوں یہی وجہ ہے کہ حاشم دوگر صاحب جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے ان کے خلاف بھی مہم کا آغاز ہوا اور میں نے پچھلی ویڈیو میں ان کے خلاف جو مہم کے مختلف ایسپیکٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے اور اسی کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کیونکہ حاشم دوگر صاحب کا تعلق بھی فوچ رہا ہے وہ کرنل کے عدے سے ریٹائر ہوئے ہیں لہٰذا عمران خان صاحب کو ان کے اوپر بھی شاک ہے کہ کہیں یہ لانگ مارچ کے دوران اپنی مدر انسٹیٹوشن سے کوئی انفلنس نہ ہو جائیں لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ حاشم دوگر صاحب کو بھی کینڈے میں رکھنا چاہیے ان کو دباؤ میں رکھنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹرنڈ ہیں ان کے خلاف وہ چل بھی رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس لانگ مارچ سے پہلے حاشم دوگر صاحب کا کوئی کلمدان وغیرہ بھی تبدیل کر دیا جائے لیکن یہ ابھی سپیکولیشنز ہیں حتمی بات کوئی سامنے نہیں آ رہی البتہ چودی پرویز علیہ صاحب کا اچانک لندن جاننے کی صرف اور صرف ایک ہی حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اس فائنل کال کے موقع پر پنجاب میں اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ عمران خان صاحب کو ایک جانب یہ بتا سکے کہ میری تبیت اخراب ہوگی تھی میں لندن چلا گیا علاج کے لیے پھر وہاں سے سپین چلا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا سکیں کہ میں تو اس گیم میں تھا ہی نہیں میں تو بالکل ہی جو ہے نا آپ کو خوش رکھنے کے لیے اب میں چلا گیا تھا باہر تاکہ مجھے کوئی سخت کام نہ کرنا پڑے مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے جس سے آپ کی جو شکن ہے وہ آپ کا جو ماتھا ہے وہ شکن اس پر پڑے لہٰذا میں اس گیم کا حصہ نہیں ہوں میری کچھ سیسی مجبوریہ تھی چونکہ آپ کی طرف سے کوئی واضح احکامات نہیں آئے ہوئے تھے کہ تم نے ادھر کھڑے ہونا ہے یہ ادھر کھڑے ہونا ہے لہٰذا میں نے اپنی مرضی کر لی لیکن میں دلی طور پر آپ کے ساتھ ہوں اور یہی پیغام دینا ہی ضروری تھا چودی پرویز الائی صاحب موسیقی